اسلام علیکم ایفرون اسم منتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایر منتاز یوٹیپ چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یو بیل میں کیسے کوئی بھی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو بیل آپ کو آن لائن کون کون سے آپشن دیتا ہے کون سے اکاؤنٹ میں آپ کو کون سے کارڈز ملتے ہیں اور کارڈز کی فی کیا ہوتی ہے تو تمام ڈیٹیل ہوگی آپ کو ڈاکومنٹ کون سے چاہیے ہوتے ہیں اور بغیر کسی آپ انکم پروف کی اکاؤنٹ کیسے اوپن کر سکتے ہیں تو یہ اکاؤنٹ آپ بلکل گھر بیٹھے اوپن کر سکتے ہیں تو اس کی میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور اگر آپ اس سینل پر پہلی بار رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا سب سے پہلے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لئے آپ نے آج آنا ہے یوٹیوب جو یو بیل کی ویب سائٹ ہے یو بیل ڈیجیٹل ڈاٹ کوم اس کا نیچے میں لنک دے دوں گا یہ آپ کا موبائل جا لیپ ٹوپ دونوں پر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سامنے اپلائی فورا بینک بینک اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلیر کرنا ہے یہاں پہ آپ کو جیسے کہ دیکھ رہا ہے کہ اوپن اپ بینک اکاؤنٹ پاکستان بیسٹی ریجل بینک تو آپ نے اس اکاؤنٹ کرنا ہے اس میں آپ کو پھر آپشن مل جائیں گے کہ آپ کے پاس کون کون سے اکاؤنٹ آویلیبل ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یو بیل کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے یو بیل احسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے یو بیل فریلانسر ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے یو بیل تیز رفتار احسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اور یو بیل روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے تو اس میں آپ کو جو بھی سوٹ کرتا ہے آپ نے سب سے بہلے ان کی دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے تو اس کی فیچر ہیں آپ کو کوئی منیمم بیلنس ریکوائرمنٹ نہیں چاہیے آپ کو پاکستان میں اگر آپ رہ رہے ہیں اور آپ کے پرشن اقتی کارڈ ہے تو آپ اس کے لیے لیجے بھلیں اس میں آپ کو فری ڈیبٹ کارڈ ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو انشورنس ملتی ہے پچیس لاکھ تک فری چک بھگ ملتا ہے اور آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے یا بیلنس بھی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کے پاس جو سی این آئی سی ہونا چاہیے ویلڈ این آئی سی او پی ہونا چاہیے یا پاکستان اوریجن کارڈ بھی اسی ہونا چاہیے پروف آف اکپیشن ہونا چاہیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اس کا پروف ہونا چاہیے اور پروف آف انکم ہونا چاہیے کہ آپ کی جو انکم آ رہی ہے وہ آپ نے ان کو دکھانی ہے اس کے بعد جو یو بیل کا آسان اکاؤنٹ ہے یہ صرف آپ شناختی کارڈ سے اوپن کر سکتے ہیں پہلے اس کی پانچ لاکھ لیمٹ ہوا کرتے تھی اب دس لاکھ لیمٹ ہو گیا لیکن جہاں پہ آپ کو جو ڈیبٹ کارڈ ملے گا وہ پی پاک کا ملے گا پی پاک کا ڈیبٹ کارڈ آپ صرف پاکستان میں استعمال کر سکیں گے باقی اس میں آپ صرف شناختی کارڈ سے اوپن کر سکتے ہیں آپ کو فری چیک بک ملے گی اور آپ کو 1.25 ملین کی انشورنس بھی آپ کو اس میں ملے گی منیمم بیلنس جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ایک ملین رکھ سکتے ہیں اور منتری جو آپ اس سے پیسے نکال سکتے ہیں وہ بھی ایک ملین ہے اس کے بعد جو فری لانسر ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فری لانسنگ کرتے ہیں فائیور پہ افرک پہ تو وہ یہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی بھی منیمم بیلنس ریکوارمنٹ نہیں ہے لیکن یہاں پہ بھی آپ کو پی پاک کا ڈیبٹ کارٹ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ باقی جو سیویسز ہیں فری چیک بک ہے اور جو آپ ایک دن میں کیش ویڈراؤ کر سکتے ہیں وہ پانچ لاکھ روپے تو یہ پاکستان اور فورن کرنسی دونوں میں اویلیب ہے آپ اگر اس کو چوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی اکاؤنٹ کیسے اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے یو بیل کا تیز رفتار سان ڈیجیٹل اکاؤنٹ اگر آپ نے باہر سے لوگوں سے پیسے ریسیو کرنے ہے اپنے پیاروں سے یا پاکستان کے باہر سے پیسے ریسیو کرنے ہے تو یہ آپ صرف سینائیسی سے یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے صرف سناختی کارٹ چاہیے لے سک لیکن اس میں بھی آپ کو پی پاک کا ڈیبٹ کارٹ ملے گا جو میکسیمم بیلنس کے لیمٹ ہے آپ کی تین ملین کی ہے اور آپ ایک دن میں پانچ لاکھ ویڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو یو بیل کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے جو پاکستان سے باہر ہیں تو اس کے میں الگ سے آپ کو جو ہے ویڈیو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے اپن کر سکتے ہیں آج کے لیے ہم ٹاگٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ رہتے ہوئے ان اکاؤنٹ کو کیسے اوپن کر رہے ہیں اور فرض کریں اب میں نے یو بیل کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو میں یو بیل کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ پر آوں گا اور یہاں پہ میں اس میں اپلائی ناو پہ کلک کر دوں گا اب جو ہم نے اپنی کچھ پریفرنسز سیٹ کرنی ہے وہ یہاں پہ سیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ ہمیں اسلامی کرنٹ اکاؤنٹ چاہیے یا ریگولر کرنٹ اکاؤنٹ چاہیے اگر آپ کو اسلامی اکاؤنٹ چاہیے تو آپ نے اسلامی والے پورشن میں چلے جانے ہیں اور ریگولر کرنٹ چاہیے تو ریگولر والے میں آ جائے گا تو ابھی میں ریگولر کے لیے کلک کرتا ہوں تو اس کے بعد جو میں نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ کون سے کارڈ میرے پاس آویلیبل ہیں اگر آپ آسان اکاؤنٹ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس پیپاک آپسن ہے لیکن یہ جو یو بیل کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس میں جتنی یو بیل کارڈ آفر کر رہے ہیں وہ سب ہیں تو آپ اس میں سے جو کارڈ سیلیکٹ کریں گے وہ آپ نے کر کے نیکسٹ کر دینا ہے تو ابھی کے لیے جیسے اگر ہم ماسٹر کارڈ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے نیکسٹ کرنے ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو اپنی برانچ ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے اور آپ نے جو برانچ کا کوڈ ہے وہ یہاں پہ اٹومیٹک لیا آ جائے گا تو یہاں پہ فرض کریں ہم برانچ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اسلامباد سیٹی سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ برانچ آپ کوئی بھی یہاں پہ جو آپ کو سب کسی نزدیک ہے آپ اس پہ کلک کر کے سیلیکٹ کرنیں گے اور اس کے بعد آپ نے کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے تو یہ اب آپ نے اپنی جو ڈیٹیل دینی ہے اب اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹیل کے بعد ورفیکیشن ہوتی ہے آپ کو جو اوٹی پی آتا ہے موبائل نمبر پہ اور ای میل پہ اس کے بعد آپ نے پرسنل انکم ڈیٹیل لونی ہوتی ہے اکاؤنٹ آپ ایک بار اپنا دیکھتے ہیں اور پھر ریویو کر کے آپ اوکے کر دیتے ہیں یہاں پہ کانٹینیوڈ ڈیٹیلز پہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ڈیٹیل ہے یہاں پہ آپ کے پاس کچھ آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنے اس کے بعد آپ نے اپنا سین آئی سی نمبر سین آئی سی ڈیٹ آف ایشمنز سین آئی سی کی جو ڈیٹ آف ایکسپائری ہے برت یہاں پہ آپ نے سین آئی سی کی کاپی اپلوڈ کرنی ہے اور یہ کر کے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے جب ہم نیکسٹ کریں گے تو آپ نے پھر انٹر اپنا مادرز نیم امی کے نام آپ نے لکھنے ہے فادرز نیم ابو کو نام لکھنے ہے موبائل نمبر لکھنے ہے اور یہ کر کے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس لکھنے ایمیل ایڈریس لکھنے کے بعد آپ کی جو ڈیٹیلز کا پروسس ہے وہ پورا ہو جائے گا اگلا جو پروسس ہے وہ ویرفیکیشن کا ہے تو وہ جب آپ اس پہ نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کے ایک ایمیل اور موبائل پہ ایک ون ٹائم پاسورڈ آئے گا پورٹی پی کے بعد آپ کے سامنے جو ہے آپ نے اپنے ایڈریس کی ڈیٹیل دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا ایڈریس پروائیڈ کرنا ہے سی ٹائم آنٹ ایڈریس دینا ہے اس کے بعد آپ نے بتانی ہے کہ آپ کے منتری نکی ہے ڈیڈینیشن میں آپ کو جب جوب ہے وہ آپ کی سیلری سٹریپ ہی ہو سکتی ہے اور یہ تین مین versatile پروانی نہیں ہونی چاہیے وہ سیلری سٹریپ آپ کے پورس کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سیلیٹر پورڈ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے آجائے گا پانچویں سٹیپ کے آپ کا جو ہوتا ہوتا ہے اس کو دیکھیں جو آپ نے بھی فارم دی ہے آپ نے اس کو ریو کرنا ہے تو ریو کرنے سے پہلے ہی تو امرجنسی کونٹیکٹ کی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے یہاں پہ نہیں ہوتی ہے جو آپ اپنے آئی جاگو یا کسی کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنی پوری اپلیکیشن جو فیل کی ہے وہ ریو کرنے کے بعد آپ نے سمیٹ پہ کلک کر دینا ہے جب آپ کونٹینیو پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک فرق شیٹ دکھائی جائے گی جس کا مقصد ہوتا ہے کہ ابھی آپ کے جو چارجز ہیں وہ کتنے لگ رہے ہیں آپ کے آپ کو ایم کارڈ کا کتنے چارج کی جائے گا اس طرح میں ایم کے چارجز ہی ہیں وہ بلکت ہی ہوتا ہے بہت ہی جو چارجز ہوتے ہیں جس پر اگر آپ ایم سے پیس نکال رہے ہیں تو اس کے چارجز ہیں لیکن ایم کارڈ کے چارجز نہیں ہیں اور ایم سے جو آپ کے اٹھارے شرک چٹر پہ چارج ہوتے ہیں وہ بھی اگر آپ یو بی ایل کے علاوہ کسی اور اپلس نکالیں گے تو یہ فیکٹ شیٹ میں تمام ڈیٹیلز آپ کو بتایا جاتی ہیں اس اکھاؤنڈ میں آپ سے کیا کیا چارج نہیں آنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اس کے بعد جب آپ نے فیکٹ شیٹ پڑھ لینے ہیں تو آپ نے سینڈوٹی پی ٹکلک کرنے ہیں آپ کو ایک خوڑ آئے گا آپ نے یہ خوڑ یہاں پہ انٹر کرنے ہیں اور سامٹ کر دینے جیسے آپ سامٹ پہ ٹکلک کریں گے آپ کو کوئی ٹکلیشن کے سامنے میں انٹریفیس نظر آئے گا میں آپ کو بتایا جائے گا آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر دیا جائے گا اگر اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کو ایمیل میں بتایا جائے گا اس کو دوبارہ سے فلوٹ کریں اگر آپ کے سارے ڈاکومنٹ ٹک ہوئے تو آپ کو ایمیل آ جائے گی آپ اکاؤنٹ ایکٹیپ کر دیا گیا سکرین پر آپ ٹکلک سکتے ہیں آپ کو اکاؤنٹ ٹائٹل اور آپ کو بیک نمبر بتا دیا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو بسانے لائک کیجئے گا شکریہ